یہ فرمائیے گا کہ بظاہر جو جو جوڈیشری ویسس پارلیمنٹ ہے اور آپ نے ظاہر ہے کہ آپ کے نظر سے بھی خبر گزری ہے کہ جو اعتراضات گورنمنٹ نے اٹھائے تھے یا کابینا نے اٹھائے تھے جو تین ججز موزز ججز سائبان تھے آج جو ہے وہ قاضی فائزیسہ صاحب کی جانب سے بھی اعتراضات سامنے اٹھائے گئے ہیں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ جو کوشش کر رہی ہے عمران خان صاحب کے حامی جو زائرہ کے رضا رومی صاحب بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ امید ہے وہ امید ختم کرنے کی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کامیں ابھی مل سکتی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب جسٹس افتخار چودی صاحب ایک فیصلہ دے چکے ہیں ان کی سربراہی میں ایک بینچ فیصلہ دے چکا ہے کہ کسی جج پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو یہ جج کی ثواب دید پر ہے کہ وہ اس اعتراض کی روشنی میں بینچ میں بیٹھے یا نہ بیٹھے کسی جج کو فوس نہیں کیا جا سکتا ہے ناخلاقی طور پر وہ باؤنڈ ہے کہ وہ بینچ چھوڑ دے اور اس کی انہوں نے وجہ بھی بیان کی ہے کہ اگر یہ اجازت دے دی جائے ہر پیٹیشنر کو یا ہر مددہ علیہ کو یا مددہی کو کہ وہ جج پر اعتراض کرے اور جج اٹھ کے چلا جائے تو کبھی پھر کوئی غیر جانتدار بینچ بن نہیں سکتا جو بھی ملزم آئے گا وہ جج پر یا بینچ پر اعتراض کرے گا وہ چلا جائے گا پھر دوسرا بینچ جائے گا اس پر اعتراض کر دے گا اور پھر جج ختم ہو جائیں گے اعتراض ختم نہیں ہوگا اور پھر ہیرنگ نہیں ہو سکے گی ویسے بھی اصولی طور پر کسی ملزم کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ میرے جو کیس ہے میرے خلاف اس کا فیصلہ میری برزی کا جج کرے یا جس جج کو میں پسند نہیں کہتا وہ جج سنے ہی نہیں یہ بالکل کوئی نامحکون سی بات ہے غیر منطقی بات ہے ایک بات دوسری یہ ہے کہ حکومت جو ہوتی ہے ان افراد کا نام نہیں ہوتی جو اس وقت بیٹھے ہوتے ہیں حکومت تو حکومت ہوتی ہے ایک مستقل چیز ہے اگر ایک حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ خود سپریم کورٹ جیسے سب سے اعلیٰ ادارے کو ونڈرمائن کرنا شروع کر دیں اس پر اعتراضات اٹھانا شروع کر دیں ان کی کریڈیبلیٹی کو کوسچن کرنا شروع کر دیں تو پھر ملک کیسے چلے گا ایک طرف یعنی نہ ان کو کوئی روکنے والا ہوگا یوڈیشری کے علاوہ کون سا ادارہ ہے جو ان کو روک سکتا ہے کیونکہ یہاں تو عوام جس شخص کو منتخب کر لیتے ہیں وہ پانچ سار تک وہ سمجھتا ہے کہ میں تو آل اے نال ہوں اب تو مجھے ایران کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خاص پرسنٹیج کے لوگ اگر اعتراض کر دیں کسی منتخب آمانی نمائندے پر تو اس کو باقیدہ پیش ہونا پڑتا ہے کمیٹی کے سامنے اور اگر وہ انظامات درست ثابت ہوں تو وہ اس کو ڈس کوالیفائی کر دیا جاتا ہے وہ دوبارہ الیکشن میں جاتا ہے ہمارے ہاتھ تو ایسی کوئی بنجائش نہیں ہے عدلیہ ہی ایک ایسا ادارہ ہے جو کسی حکومت یا کسی حکومتی رکن پر اعتراضات کا جائزہ لے کر اس کو جزا اور سزا دے سکتا ہے اور اس کو روک سکتا ہے کسی غلط کاری سے تو میرا نہیں خیال کہ یہ اعتراضات جو ہیں مینٹینیبل ہیں اور ان کی وجہ سے کسی بینج کو یا کسی جج کو اٹھ جانا چاہیے اور ان کی مرضی کا بینج بن جانا چاہیے جو ان کی مرضی کے فیصلے دے سکے اگر یہ اعتراض ان تین ججو پر ہے تو پھر جو باقی جج بیٹھیں گے ان پر دوسرا فریق اعتراض کر دے گا پیٹی اعتراض کر دے گی پھر کہاں جائے گا اگر ان کا اعتراض مینٹین ہوگا تو ان کا اعتراض جو مینٹین نہیں ہوگا یہ تو اصول کے خلاف ہوگا اخلاقیات کے خلاف ہوگا میرا خیال ہے کہ حوصلہ پیدا کرنا چاہیے اور فیصلہ کرنے دیں آپ کے اچھے وکیل اعتراض جنرل ہیں دوسرے آپ وکیل کرنے آپ کیس اپنے میرٹ پر لڑیں اور مخالف کو ناکاوٹ کر دیں یہی ایک بہترین طریقہ ہے محضب طریقہ بھی یہی ہے رضا رومی صاحب ذارہ کے طریقہ کار تو اس کی تو وضاحت موجود ہے لیکن ایک جج کی آڈیو لیک ہونا اس پہ ذارہ کے قویسٹنز تو اٹھتے ہیں اور پھر ان ججز کا ساتھ بیٹھنا ہر بینچ میں یہ بھی ایک قویسٹن ہے لیکن اپارٹ فرم دس میں آپ کا اس پہ بھی کومنٹ چاہوں گی عمران خان صاحب کے ظاہر ہے کہ ایک دفعہ پھر انہوں نے جو گفتگو کی آپ کی نظر سے گزری ہوگی جس پہ انہوں نے سارا ملبا جو ہے وہ اپنے کارکنان اور رہنماوں پہ ڈال دیا نو مائی کے واقعات میں انہوں نے اپنے آپ کو سبک دوش کر دیا اس الزام سے انہوں نے کہا کہ جی میں اس میں انوالوڈ نہیں تھا آپ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں معاملات میں جو امید کا دامن ہے اور جن کو امید ہے وہ دونوں پکڑ میں آ رہے ہیں دیکھئے پہلی تو یہ بات ہے جو آپ نے ذکر کیا یہ اس کمیشن کا آڈیو لیکس کا اس میں میری ذاتی تو طور پر میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی بھی آڈیو لیک آڈیو کال ریکارڈ کرنا از خود اور اس کے بعد اس کو لیک کرنا انتہائی کری اور غیر قانونی عمل ہے میرے نزدیک اب ظاہری بات ہے جی میں ماہر قانون تو نہیں ہوں نائی جا جوں لیکن یہ کہ جو آڈیو لیکس سامنے آئیں ہیں چند سپریم کورٹ کے موزز جج سائبان کے حوالے سے وہ یقیناً ان کا ایک تو فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے یہ سوال ہونا چاہیے کہ کس نے وہ ریکارڈ کی اور جو ان میں ان کے مندرجات ہیں ان کے اوپر بالکل دیکھنا چاہیے کیونکہ کچھ میں تو بہت سیریس قسم کی باتیں موجود ہیں مثلاً یہ کہ بنچز اپنی مرضی سے لگوانا مثلاً یہ کہ خاندان کے افراد کا عدالتی فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہونا یا اثر انداز ہونے کی گفتگو کرنا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹس کا یہ اس کے برخلاف ہے اور جو آپ نے یہ ذکر کیا ہم خیال بنچز کا ہم خیال جھجز کا جو کے تنقید میں آ چکے ہیں اس وقت یہ اس سے بھی جوڑا ہوا ہے معاملہ کیونکہ آج اگر آپ نے دیکھا ہو تو نیو یورک ٹائمز میں بھی ایک پیس چھپا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ شبہ ایسا ہے بہت سے پاکستانیوں کو اور ایک پرسپشن ہے کہ چند جج سائبان جو ہیں وہ اس میں ورڈ ہے ڈیپلی لائل ٹو عمراند خان اب یہ عمراند خان کی جگہ کوئی ایکس وائی زیڈ بھی ہو تو یہ کنسرنگ میٹر ہے کیونکہ ججز کا یہ رول نہیں ہوتا نہ ہونا چاہیے اور نہ ہی پبلک پرسپشن میں ایسی بات آنی چاہیے اس لیے اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جن جج سائبان کیا ذکر ہوا ان آڈیو لیکس میں وہ اس کے اوپر بیٹھ ہی نہیں سکتے یہ بھی میری ناکس رائے ہیں کیونکہ وہ جیسے ایک پرنسپل ہے نیچرل جسٹس کا پہلا نو میں can be a judge of his own cause آپ اپنے بارے میں اپنے بار جو ہے معاملے کے رئے اوپر رضا رومی صاحب is just like کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی بیٹی کا آپریشن یا بیٹے کا نہیں کر سکتا اس کو allowed اسی لیے نہیں ہوتا because he would or she would shake anytime